ڈیر ایسٹرنٹس آج ہم انٹیگریشن کی ایکسرسائز 7.6 کا سلوشن کرنے والے ہیں اس کے پہلے ہم نے اس کا انٹرڈکشن دیا تھا جس میں یہ بتایا تھا کہ جو ہے اس ایکسرسائز میں یوز ہونے والا فارمولا یعنی انٹیگریشن بائی پارٹ کھنڈشاہ ساما کلن کا کیا فارمولا ہے اور اس کا استعمال کیسے کیا جائے ایکزامپل کے ذریعے ہم نے سمجھانے کی کوشش کیا تھا امید کرتا ہوں آپ نے اس کو اچھی طریقے سمجھ لیا ہوگا اگر آپ نے اچھی طریقے سمجھ لیا ہوگا تو آج ایکسرسائز میں کوئی دکھت آپ کو نہیں ہونے والی ہے اور جو بچے اس لیکچر کو نہیں پڑھ پائے تھے اس کلاس کو آٹنٹ نہیں کر پائے تھے تو وہ ویڈیو جا کر ضرور دیکھیں گے ڈسکرپشن میں لنک دی ہوئی ہے کلک کر کے ضرور دیکھیں گے ویسے آج میں ان سب باتوں کو بھی بتاؤں گا اور فارمولا جو یوز ہوا ہے وہ ہی بتاؤں گا پھر بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا اس لئے تو آج ایکسرسائز میں جو انسٹرکشن دیا ہوا ہے انسٹرکشن دیا ہوا ہے پرشن رکھا ہے ایک سے بائس تک کے پرشنوں کے پرشنوں کا سماکلن کیجئے یعنی فنکشن کا انٹیگریشن کیجئے اس پیشن کا عرصہ یا اسی کو یوں کہہ سکتے ہو دیے ہوئے فنکشن کوANTEGRATE کیجئے یعنی فنکشن کا انٹیگریشن کیجئے سماکل کیجئے فربہسہ کا فرق ہوتا ہے انٹیگریشن یہ سب الگ الگ چیزیں ہیں فنکشن کا انٹیگریل ہوتا ہے فلنک کا سماکل ہوتا ہے جو انسر آتا ہو وہی انٹیگریل ہوتا ہے وہی سماکل ہوتا ہے اور جس طریقے کو ہم ایڈاپٹ کرتے ہیں جس بیدھی سے ہم لگاتے ہیں اس پروسس کو اس بیدھی کو انٹیگریشن کہتے ہیں سما کلن کہتے ہیں تو ایک دیکھتے ہیں انٹیگریشن بائی پارٹ پر یہ ہے تو میں نے بتایا تھا کہ انٹیگریشن بائی پارٹ میں انٹیگریشن بائی پارٹ میں بتایا تھا آپ کو آئی یل اے اے ٹی ای آئی لیٹ ایک بتایا تھا شارٹ فارم اس کا یوز کر کے جو ہے ہم کوششن کو لگائیں گے اب فنکشن ہمارا جو دیا ہوا ہے انٹیگریشن آپ اس کو آئی مان لیں گے انٹیگریشن آپ یاکس انٹو سائن یاکس یاکس دیا ہوا ہے انٹیگریشن بائی پارٹ کا استعمال کب ہوتا ہے جب ملٹکول آف ٹو فنکشن ہو پروڈکٹ آف ٹو فنکشن ہو دو فلنوں کا گوڑن فل دیا ہوا تو دیکھ رہاں پر دو فلن ہے ایک فلن یاکس ہے اور دوسرا فلن سائن یاکس ہے لیکن اس فارمولے کا یوز کرنے کے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا چیک کر لیں جو دو فلن دیئے ہوئے ہیں کیا ان میں سے کوئی ایک کسی دوسرے کا ڈیریویٹیو ہے آوکلج ہے آوکل گوڑانک ہے ڈیفرینشل کوفیشنٹ ہے اگر ایسا ہے تو انٹیگریشن انٹیگریشن بائی پارٹ کو یوز نہیں کریں گے جیسے اگر دیا ہوا ہے انٹیگریشن آف سائن یکس قوس یکس ڈی اکس سائن یکس کا ڈیریویٹیو پال سکس ہے اس لیے ہم ہم انٹیگریشن بائی پارٹ کا یوز نہیں کریں گے اگر ایسے دیا ہوا ہے 1 by x into log x ڈی اکس دو فنکشن تو ہیں یہاں پر دو فنکشن کا پروڈکٹ ہے دو فلنوں کا گوڑان پل ہے اس میں بھی انٹیگریشن بائی پارٹ کو یوز نہیں کریں گے دو فنکشن تو کہانے مطلب دونوں فنکشن میں سے کوئی فنکشن ایسا نہیں ہے جس کا ڈیریویٹیو یا اوکلیج اس کے اندر موجود ہے ہر کوششن کو اس طرح سے ہم جب بھی دو فنکشن کا گوڑنفل انٹیگریشن آپ کو کرنا ہو اس کا انٹیگریل گیاند کرنا ہو تو اتنی چیزیں آپ چیک کر لیں گے تب آنکھ موت کر کے انٹیگریشن بائی پارٹ کا یوز کریں گے کلیے چلیے آتے ہیں اب یہ کنفرمج ہو گیا کی جو ہے یہ اس میں کوئی فنکشن کسی دوسرے فنکشن کا ڈیریویٹیو نہیں ہے تو نہیں ہے اب اس میں سے ایک فنکشن کو پہلا فنکشن مانیں گے ایک فنکشن کو دوسرا فنکشن مانیں گے اب سوال اٹھتا ہے کس کو پہلا مانیں اور کس کو دوسرا مانیں اس کے لئے ہم نے طریقہ بتایا تھا آئی لیٹ آئی مینس اینورس ٹرگمیٹرک فنکشن ایل مینس لاغاریتھمک فنکشن ایل مینس الگیبرایک فنکشن ایل مینس ٹرگمیٹرک فنکشن ایل مینس ایکسپونینٹیل اینچار گھا تانکی فنکشن اب دیکھتے ہیں ایکس کیا ہے الگیبرایک بی جگانڈ تی اے فلن ہے الگیبرایک ہمارا یہاں پر ہے یہ الگیبرایک ہے اور سائن ایکس کا ہے ٹرگمیٹرک ہے یعنی اس ویسٹن میں دو فنکشن آ رہا ہے الگیبرایک اور ٹرگمیٹرک تو اس آرڈر سے کہ اے پہلے آ رہا ہے ٹی سے الگیبرایک ہو گیا ہمارا پہلا چینار گیا اور سائن ایکس تم دینا میٹریک ہے ٹی پہلے آ رہا ہے ٹر برس فنکشن دوسرے بار مین آ رہا ہتے ہو گیا ٹرگمیٹرک تو ٹی میں صارح شکت bible ہمارا ٹرگ مط satu bin 408 الگیبرایک ہمارا دو فارمولا ہے ہمارے کے walls name پہلی پہلے آ رہا ہے ٹرگم اس ٹرگمیٹرک sih xi ڈ catalyi ٹ ٹرگم گیا ٹرگم اس ٹرگم مینس ٹرگم خوالش بس ب manage ہی نی فارمولا آپ کو منے بتایا ہے انٹیگریشن آف f1 x f2 x dx is equal to first function into integration آف second function minus integration آف derivative of first function into integration آف second function فارمولا آپ کو بتایا ہے اسی کو ایسے بتایا تھا over r integration آف u v dx is equal to first function into integration آف second function minus integration آف بڑے بریکٹ میں derivative آف first function into integration آف second function آف dx یہ فارمولا آپ کو use کرنا ہے جب ہمارا first ہو گیا second ہو گیا so we can get this is equal to first function into integration of second function second function minus integration آف بڑے بریکٹ لگائیں گی differential differential of first function differential of first function into integration آف second function بس فارمولا بڑے بریکٹ لگائیں گی دوبانی آدمی آدم چاہیے 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 اب basic فارمولا آپ کے integration کے کیا ہوتا ہے minus cos x لگ دیجئے minus cos x and minus d by d x of cos x x one ہو جائے گا into integration of sin x minus cos x اور اس کے بعد d x لگیں گے this is equal to minus سے multiply کر دیں minus x cos x اور minus integration آف اور یہ minus باہر لے لیں گے تو plus بن جائے گا integration of cos x d x this is equal to minus x cos x and integration of cos x کیا ہوتا ہے sin x ہوتا ہے sin x and plus constant یہی ہمارا دیئے ہوئے product function کا integral ہو گیا سما کل ہو گیا یعنی ہم نے اس function کا integration کر دیا integration کرنے پر integral یعنی سما کل minus x cos x plus sin cos x sin x آیا کلیئر چلو question نمبر 2 پہ چلتے x sin 3 x x sin x بہت آسان ہے چلئے x sin 3 x analyzing ergonometric first function sin 3 x و ہمارا اور ہم نے پہلے کیا بتایا ہے کہ دیکھ لیں گے کہ اس کا derivative اس میں موجود اگنے تو x کا ڈریویشن x کا ڈریویٹیو 1 ہوتا ہے سائن 3x کا ڈریویٹیو 1 اپاان 3x ہوتا ہے دونوں میں سے کسی کا ڈریویٹیو سے موجود نہیں ہے اس لئے integration by part com use کریں گے چلیو کریں گے پرش فنکشن ہمارا معلوم ہو گیا second function مالوم ہو گیا اب فارمولا لگا دیں گے فارمولا this is equal to first function into integration of second function minus integration of differential of first function into integration of second function اس کے بعد this is equal to x into integration of sin x equal to kya ہوتا ہے minus cos x integration of sin 3 x equal to kya ہوتا ہے minus cos 3 x by 3 minus cos 3 x by 3 and minus x is equal to multiply کریں گے minus x by 3 cos 3 x minus minus 1 سے multiply کریں گے تو minus cos 3 x by 3 آئے گا 1 سے multiply کریں گے تو تو پھر minus into minus plus بن جائے گا پھر integration of 1 by 3 constant so cos 3 x plus 1 by 3 x plus 1 by 3 integration of cos 3 x is equal to 1 upon 3 sin 3 x and plus constant minus x by 3 x plus constant x minus x by 3 cos 3 x 1 upon 3 into 1 upon 3 sin 3 x plus constant x by 3 x plus constant x by 3 x plus constant x इस तरह से हमारा question number 3 2 का भी solution complete आ गया इसका हमने integral गयात कर लिया इसका हमने समाकल गयात कर लिया यही समाकल है यही integral है और इसका हमने integration कर लिया कहेंगे क्या कहेंगे हमने दिये वे question का integration किया और integration करने के बाद यह integral यही मिला यही समाकल मिला سماکلن کے بعد سماکل ایفرافت ہوئے چلتے ہیں نمبر 3 کی طرف نمبر 3 ہے ہمارا ہے x سکوائر x سکوائر x سکوائر x سکوائر x سکوائر x سکوائر e to the power x ds with respect to اب دیکھیں گے یہ تو مالیا ہماری ایکسرسائز یہاں پر چل رہی ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ integration by part method سے ہی لگانا ہے مالیا ہی ایکسرسائز نہ ہوتی صرف question جب آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کے دیکھو گے multiple of two function یعنی product of two function دیا ہوا ہے تو سب سے پہلے چیک کرو گے کہ کیا اس میں سے کوئی function کسی دوسرے function کا derivative differential coefficient آوکل لج یا آوکل گھڑاں کھائے کی نہیں ہے اگر ہے تب ہم integration by part use نہیں کریں گے تو سب سے پہلکانے چیک کریں گے یکس اسکار کا derivative two یکس ہوتا ہے اس میں یکس نہیں ہے ایٹو دکور یکس کا derivative ایٹو دکور یکس ہوتا ہے تو ہم اس کا مطلب جو ہے اب آ جائیں گے ہم integration by part آ جائیں گے تو فارمولائز کر لیں گے اب فارمولائز کرنے کے پہلے کیا کریں گے اس میں پسٹ اور سکنڈ ماننگے پسٹ لے کیا طریقہ بتائے گیا یہ algebraic ہے یہ کیا ہے algebraic ہے اب کیا ہے exponential ہے تو algebraic algebraic دیکھئے پہلے آرہا اس میں آئی لیٹ میں exponential بات میں آرہا ہے پھر اے ہو گیا second algebraic first اب اے ہو گیا ہمارا first اے ہو گیا second چلو اسی دکھر فارمولا لگا دو پھٹ سے first function integration of second function minus integration of differential of first function into integration of secant function اور دی x پورے کا integration یہ integration پورے لیے بڑا bracket لگانا بہت ہی ضروری نہیں لگا گیا تو پھر کھڑ ہو جائے گا this is equal to x square integration of e to the power x e to the power x minus integration of d by dx and d dx of x square is equal to ہو گیا 2x e to the power x کا ہو گیا e to the power x بڑا bracket 1 اس کے بار dx 2x into e to the power x two constant to x square e to the power x minus 2 बाहर ले lیا integration of x e to the power x dx अब देखिए यहाँ पर x square e to the power x dx यहाँ आ e to the power x यहाँ multiple of two function है product of two function है अब फिर वही काम करेंगे यही फारू लगाएंगे first or second तो यह algebraic है first function हो गया exponential यही 4 घातां की पलन है तो हो गया second यह फिर लगाएंगे इस लगाएंगे इस इस is equal to x square e to the power x minus two इंटू लगाएंगे first function differential of first function first function क्या है x और इंटू integration of e to the power x dx और उसके बाद मजिला बरेकट 1 और यहाँप लगा देंगे dx इस is equal to x square e to the power x minus two उसके बाद x into e to the e to the power x and minus integration of d by dx of x हो जाएगा 1 i to the power x integration e to the power x अब उसके बाद महिला बरेकट बन और आगे d x फिर महिला बरेकट करे होगे इस is equal to x square e to the power x minus 2 x e to the e to the power x dx अब यहाँ पर जो है बड़ा बरेकट तो हमारा चल दा था कहां से यहाँ चल दा था ठीके यहाँ चल दा बड़ा बरेकट यहाँ भी रहेगा बरेकट यहाँ पर रहेगा इस is equal to e to the power x dx and plus constant constant तो यहाँ भी लगना था यहाँ भी लगना था बार बार constant ना लगा किसिर्फ एक बार constant लगा दिया जाएगा अब देखो इस पर यहाँ पर आगया अब सब कर 2 से multiply कर देंगे उसके बाद देखिए it's पर x यहाँ 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 तो आप कामन ले सकते हो तो हो जाएगा दिसी दिपर 2 e to the power x bracket में x square minus 2x and bracket खो लेंगे तो plus बन जाएगा and plus और 1 बचेगा and plus constant इस तरह से हमारा दिये वे function को जब हमने integrate किया हमारा यह integral आ गया clear अब देखते हैं question number 3 और देखते हैं अब देखते हैं question number 4 4 क्या है yaks log x yaks log x integration i माल लेंगे इसको yaks log x with respect to x अब यक function x है दूसरा function log x है x का integral इसमें नहीं मौली अब देखेंगे x का differential है कि नहीं है तो नहीं है log x का derivative है नहीं है नहीं है किसका उलग हम integration by part का method use करेंगे अब use करने के पहले किसको first किसको second मानना है देखेंगे यह क्या है और यह क्या है यह अलजबराइक है यह लागरिस्म है हमारा जो है इसमें अलजबराइक आ रहा है अब लागरिस्म आ रहा है अलजबराइक बाद में आ रहा लागरिस्म पहले आ रहा है यह हो जाएगा मारा first function अब यह हो जाएगा मारा second function कि लिए लागरिस्म पहले आ रहा है लागुगणक इसको पहला माल लेंगे इस इस उकल तो integration आप तो पहला माल लिया तो हमने लाग यक्स को पहले लिखेंगे यक्स विदे रिस्टेक्ट टू यक्स की अब फार्मुला का देंगे इस इस उकल तो first function into integration of second function minus integration of differential of first function into integration of second function first pair was dx this is equal to log x log x integration x dx x square n का फर्मुला का देंगे x square n plus 1 upon n plus 1 x square upon 2 बन जाएगा minus integration of differential of log x with respect to x क्या हो जाएगा 1yx into integration of x dx x square by 2 and dx this is equal to x square by 2 को पहले लिख ले रहा है x square by 2 into log x minus आप देखो x यहाँ ओपर x square है एक पावर कैंसिल हो जाएगी 1y2 को पाहर ले ले लेंगे तो हो जाएगा integration of x dx x d x this is equal to x square by 2 log x minus 1y2 integration x क्या हो जाएगा x square by 2 and plus constantly इस तरह से हमारा question number ौर भी हो गया अब आते हैं question number आप आपके 2x log 2x جیسے آپ نے یکس لاغ یکس لنکالا ویسے یکس لاغ تو یکس لاغ ہم نے کیا کہا کہ پہلے چیک کر لیں گے کیا اس میں سے کسی ایک کا ڈیریویٹیو موجود ہے کی نہیں ہے یکس کا ڈیریویٹیو 1 ہوگا اور لاغ تو یکس کا ڈیریویٹیو کیا ہو جائے گا 1 upon 2 یکس ٹھیک ہے 2 into 2 تو نہیں ہے تو اب ہیلیٹ سے دیکھیں گے یکس میں آلجبراک ہے اور لاغریت میں ہے آلجبراک جو ہے کیا ہو جائے گا بعد میں آئے گا اور لاغریت پہلے آتا ہے لاغ تو پہلا فنکشن بن جائے گا ہمارا اور دوسرا فنکشن بن جائے گا فارمولا اب لگا دیں گے first function first function ہمارا لاغ تو اس اسی آرڈر ملک لیں گے this is equal to integration of of log 2x into x with respect to x یہ ہو گیا ہمارا first یہ ہو گیا ہمارا second ہو گیا فارمولا پوت کر دو first function into integration of second function minus integration of differential of first function into integration of second function with respect to x this is equal to log 2x integration x dx کا فارمولا x to the power n کا use کریں گے ہو جائے گے x to the power 1 plus 1 یعنی 2 upon 2 minus integration of d by dx of log 2x equal to 1 upon 2x into 2 into integration of x dx کیا ہو جائے گا x square by 2 and dx 2 to cancel ہو گیا x x cancel ہو جائے گا x بچے گا 1 by 2 बाहर पर लेंगे x square by 2 log 2x और x x cancel ہو جائے گا 1 by 2 بچے گا 1 by 2 बाहर लेंगे बचेगा integration x dx this is equal to this is equal to this is equal to ہو جائے گا x square by 2 log 2x minus 1 by 2 x dx ہو جائے گا x square by x square by बाहर 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 हमने अब आते हैं question no.6 पर question no.6 पर x square log x x square log x चलीए x square log x अब देखेंगे देखेंगे पहले i माल लिया इसको x square log x dx दो function यहां पर आए दोनों function में सिख्या इसका किसी का derivative मौझूद है इसमे आउकलाज मौझूद है इसमे नहीं है नहीं है तो अब हम इसको जो है integration by part method से solve करेंगे चेक कर लेंगे first function count है तो algebraic है हमारा और यह logarithm है algebraic बाद में आ रहा lagrind पहले आ रहा है तो lagrind यह बन जाएगा first function यह बन जाएगा second function therefore इसको order में कर लेंगे जो पहले उसको पहले लिख लेंगे n2 x square dx यह first function हमारा हो गया यह हो गया हमारा second function हो गया फार्मूला इसमें लगा देंगे इस इस उकल तो first function integration of second function minus integration of differential of differential of first integration of x square dx first square bar dx इस इस उकल तो फार्मूला रख दीजे पट आपट integration एक्ष गोरियन dx का होता है n प्लस 1 अपान n प्लस 1 so हो जाएगा x to the power 3 by 3 minus d by dx of dx of log x equal to 1 by x so हो जाएगा 1 by x into इसका हो जाएगा x cube by 3 and this is equal to x cube by 3 को पहले लिख लो log of x minus x x cancel हो जाएगा 1 by 3 बाहर ले लेंगी 1 by 3 integration of x square dx this is equal to x cube by 3 log of x minus 1 by 3 integration action for n का पार्म लगाएगे तो जाएगा x with power 3 by 3 by 3 this is equal to x cube by x cube log x by 3 minus x cube by 3 आप चाहो तो x cube by 3 9 हो जाएगा यहाँ पर चाहो तो x cube by 3 कामन ले सकते हो and plus constant हो जाएगा plus constant हो जाएगा x cube by 3 आप कामन ही ले सकते हैं तो बन जाएगा log x minus log x minus 1 by यहाँ पर पर हो जाएगा and plus constant इस तरह से हमारा दिये वे question का यही integral हो गया यही समाकल हो गया और हमने दिये वे function को integrate कर दिया समाकलन किया इस तरह से आज का lecture हमारा यहाँ पर खतम होता है next lecture में question number 7 से साभू करेंगे ठीक